اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیکنکل سیڈز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نوکیا اکسٹینڈ کے بارے نوکیا نے حالی میں ٹوکٹر اکاؤنٹ پر نوکیا اکسٹینڈ کے بارے میں کافی زیادہ معلومات تظار کی ہیں جہاں پر 5G نیٹورک کو لے کر کافی ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس میں آپ کو 5G نیٹورک کی دیکھنے کو ملے گا اور اسے کنٹری وائرس دیز کیا جائے گا اور نوکیا یوزرز کو اس مبائل کے بارے میں کافی زیادہ انتظار ہیں جہاں پر 108 میگا پکسل کا کیمرہ اور سنیپ ڈریگن کا لے ٹیسٹ پروسیسر اور 655 دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ کو 5G نیٹورک ہی دیکھنے کو ملے گا اور نوکیا ٹین ہی وہ پہلا مبائل ہوگا جسے دنیا کی طرف میں حطور 5G اوفیشلی لانچ کیا جائے گا جبکہ نوکیا نائن بھی بیسیکلی کیمرہ فون تھا تو نوکیا ٹین بھی کیمرہ فون ہوگا لیکن اس میں آپ کو سبھی مارڈن فیچر آپ ڈیر نظر آئیں گے جس کی توقت بہت زیادہ ضرورت ہے نوکیا کی طرف سے یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس مبائل میں کیمرہ کو کافی زیادہ امپروف کیا گیا ہے کیونکہ نوکیا نائن میں بھی کیمرہ فون تھا لیکن اتنی بڑیہ آٹو کوالٹی نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کو زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی تو دوستو نوکیا ایکسپین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے ہمارے چینل ٹیکنکل سبیرز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ٹیکنالوجی کی دنیا کی تمام نئی اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستو نوکیا نے کافی اندزار کروانے کے بعد اس مبائل کو لانچ کرنے کا ادادہ کر لیا ہے جو کہ نوکیا یوزرز کے لیے ایک اچھی گوڈ نیوز ہے اس مبائل میں آپ کو ایٹ کے کوالٹی دیکھنے کو ملے گی جو کہ ایک بہت بڑیہ کوالٹی ہے اور نوکیا یوزرز کے لیے خوشکبری ہے اور اس مبائل کے ریزان میں بھی نوکیا کو کافی زیادہ محلت کرنی پڑی اور اسے امپروف کیا گیا ہے کیونکہ نوکیا نائن کا جو ریزان تھا وہ کافی زیادہ بورا تھا جس کے وجہ سے وہ فون مارکٹ میں کافی زیادہ نہ چل سکا لیکن اس مبائل میں ایش ٹو ایڈ ڈسپلی کی وجہ سے اس کی سکرین اور ڈیزائن کافی اچھا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس مبائل کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اسلام علیکم دوستو موسیقی موسیقی